آج کی ویڈیو ہے میرا گاڑی دوہزار سترہ مارل کی سی وی ٹی آئیل چینج کرنے پر تب سے پہلے یہ بات چیز بات یاد رکھا کریں کہ جو بھی سی وی ٹی گاڑیوں ہوتی ہیں ان کا گاڑی کھڑی کر کے زیرو ٹمپریچر پر گیر آئیل چینج کیا کریں کیونکہ ان میں پھر جرک نہیں آتا گیر میں تو یہ جو میرا گاڑی دوہزار سترہ مارل اس کو پہلے کھڑی کرتے ہیں ہم اور سی وی ٹی گیر والی گاڑی کو تاکہ گاڑی زیرو ٹمپریچر پہ آجائے زیرو پہ اگر نہ بھی آئے تو تمپریچر بلکل اس کا تقریباً دس ڈیس ڈگری پہ آجائے تو بیسے تو ہم نے اس کی گیر کی اس کی سی وی ٹی چہمر کھولا سی وی ٹی گیر کا پلٹر کھول کے سروس کر دیا اور سی وی ٹی ٹی آئل ہم اس میں ڈال دیا بل ون کا اس میں تقریباً چار نیٹر سے تھوڑا کم پڑتا ہے پہنے چار ساڑھے تین تک پڑتا ہے اس کے روحے چیز یاد رکھی ہے کہ اس کی جو سی وی ٹی آئل کی لرننگ رازمی کرنی پڑتی ہے اکثر لوگ کہتے ہیں کہ لرننگ کی ضرورت نہیں ہوتی تو بعد میں گیر میں یا تو کو دی لائٹ یا سی وی ٹی لائٹ لنگ کرتی ہے یا اس کے بعد اس طرح بھی ہوتا ہے گیر میں جرک کہا جاتا ہے تو سی لرننگ کیس کا یہ میں اب کو بھی ابھی گاڑی ہماری یہ تھنڈی ہے اور میں اس کو آ جاتا ہوں اس پہ یہاں سے میں نے ویسے یہ دوہزار ساترہ مارڈل کے لیے اٹھائی ہوئے تھے کی ایف کا انجن ہے اس میں یہاں پہ ہم جب اس کو سکینر کو اٹھاتے ہیں تو نیچے سی وی ٹی لکھا ہوا آتا ہے گیر میں افصر اگر سی وی ٹی کا اپسن نہ ہو تو سمجھیں ہم کسی غلط اپسن میں جا رہے ہیں یہاں سے سلٹ کر لیتے ہیں تو اس میں کوئی کوڈ ہے یا نہیں ہے تو کوڈ کوئی بھی نہیں ہے ہم نے چینک کیا ہوئے زیرو ٹمپریچر ہے گاڑی میں اور یہاں سے ہم پہلے انٹر کریں گے سی وی ٹی گیر تو کوڈ تو ویسے بھی نہیں ہے چلے پھر بھی چیک کر لیتے ہیں نو فاؤنڈ کوڈ یہاں سے ہم سپیشل فنکشن میں جب آتے ہیں سی وی ٹی سی یو لرننگ یہاں سے ہم نے اس کی لرننگ دوبارہ کرتی ہے اس کو یہ آپشن بتایا ہے بتایا ہوا ہے کہ سی وی ٹی سی یو لرننگ وارک پلیز ریکارڈ وائٹل سٹیٹس پریس ہوکے آفٹر آن اگزیشن سوچ سٹاپ انجن انجن کو روک کے رکھنے اور سوچ ہم نے آن کرنا ہے پارکنگ میں گیر لیور ہونا چاہیے ہینڈ بریک کھینٹی ہونی چاہیے سو چاند کر ہوا ہے اس کا یہاں سے پھر اس کے بعد ہم اوکے کیا تو پہلے جو وہ تھا وہ ڈیلیٹ ہو گیا انٹرنگ دا اگزیشن سوچ آف پھر وہ کہتا ہے کہ اس کو دس سکنڈ کے بعد آپ اس کو اوکے کرنے تو یہ دس سکنڈ کے بعد ہم اوکے کر کے ساتھ اس میں پہلے اس ہم نے آن کر لیا پارکنگ میں ہونی چاہیے گاڑی ہنڈ بریک ٹینٹی ہونی چاہیے انجن رکا ہوا ہونا چاہیے تو ساتھ دیکھیں سی وی ٹی لائٹ اس کی بلنک شروع ہو گئی ہے یہ پہلے اس پہ پھر وہ کہہ رہا ہے کہ ویڈ بار جو نے پریشر دے زیرو پوزیشن دارننگ انکمپلیٹ دا کہہ رہا ہے کہ تین سے پندرہ سیکنڈ تک اس کا انتظار آف کرنے ٹھیک ہے تو پھر آگے پیز اٹرن اگنشن سوچ آف پندرہ سیکنڈ کے بعد یہ در دکھائیں جی لائے پندرہ سیکنڈ کے بعد ہم نے اس کو آف کیا نیچے یہ پھر دوبارہ کہہ رہا ہے کہ دس سیکنڈ کے بعد دوبارہ اس کا سوچ آن کرنے ہے تو یہ یہ ہم نے آن کر دیا اگن آن تین سیکنڈ اس کے استعمال ویٹ کرنے بیٹری والٹیج جس سے پندرہ تک تیرہ تک یہ پورے ہونے چاہیے بیٹری والٹیج اور اس کا ٹمپریچر زیرو سے اس پر سو تک ہونا چاہیے پریس اوکے کر دیا اوکے کرنے کے بعد یہاں پہ لکھائے سٹارٹ دا انجن ہم سٹارٹ کرتے ہیں اور وہ پھر کہہ رہے کہ جی ہاں جب ہم اس کو اوکے کریں گے تو اس کا آر پی ایم جو ہوگا دو آزار پر چلا جائے گا یہ میں نے اوکے کر دیا پروسیسنگ میں اس کا وہ یہ دیکھیں بلنک ہو رہا ہے اور ساتھ ہی آر پی ایم اس کا اب ہو گیا تو یہ اس کی لرننگ ہو گئی یہ دیکھیں اب انجن شروع ہو گیا یہاں پہ میں نے اوکے کر دیا وہ کمپلیٹ ہو گیا ٹھیک ہے یہ اس کی اتنی سی لرننگ ہے شارٹ سی ویڈیو ہے اس کی شارٹ سی لرننگ ہے لیکن یہ بہت لازمی ہوتی اس لیے کہ گاڑی کی ایک تو گیر کی کسی قسم کے وہ نہیں آ سکتے اس میں کوئی جسٹر نہیں ہوتا گیا اور دوسری بات یہ ہے کہ آئل چینڈ کرنے کے بعد ایک چیز کا بہت خیال رکھا کریں کہ اس کو زیرو ٹمپریچر پہ چینڈ کیا کریں سی وی ٹی گیر آئل کو ایٹی ایم میں آپ پھر بھی گزارہ کر سکتے ہیں سی وی ٹی میں آپ نہیں کر سکتے تو انشاءاللہ جو نیکسٹ ویڈیو بناوں گا وہ بھی آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گا اس تک کے لیے اجازت اوکے جی اللہ حافظ